اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام کھو کر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پلے فیلڈ پاکستان کی ٹیم آج اناؤس ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی ٹیم اناؤس ہونے میں کوئی بڑی اہم بات تو ہے نہیں ہمیں پتا ہے کہ حسن علی پہلے ہی بار کر دیئے گئے ناقض پرفارمنس کی وجہ سے بڑی مشکل سے باہر ہوئے ہیں ویسے انہیں موقع بہت مل جاتا ہے دوستی آری بھی ایلیمنٹ آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے سوشل میڈیا تو اس پر بہت بات کر رہا ہے بابر آزم کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے جو مجھ تک پہنچی ویسے خیر بڑی مشکل سے مجھے ڈائجیسٹ ہوئی یہ خبر لیکن خبر کچھ ایسی ہے کہ بابر سمجھتے ہیں کہ فخر اور رزوان کو اوپن کرائی جائے سائم کو تھوڑا پیچھے رکھا جائے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ سائم کو ابھی فیلحال اوپن کرائی جائے لیکن انگلینڈ سی سائم کے لیے آزم خان کے لیے بڑی اہم ہوگی کیونکہ آزم پر بھی ریزرویشنز ہیں بابر آزم کو لیکن جو سیلیکشن کمیٹی ہیں جو سیدھیا منیجمنٹ میں بہاوریاز بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزم خان بھی ہونا چاہیے سائم بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاداب بھی ہونا چاہیے اچھا شاداب کی دوستی بہت اچھی ہے بابر کے ساتھ سب کو پتا ہے لیکن بابر شاید شاید عبرار کو زیادہ پریفر دینا چاہ رہے ہیں اس ورلڈ کپ کو لے کر اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ورلڈ کپ جیتنا چاہیے میرے لیے بڑی دائیجیسٹیبل خبر نہیں تھی لیکن بہرحال یہ خبر ہے جو ہم تک پہنچی اب دیکھتے ہیں کہ اس خبر کو لے کر جب میچز ہوں گے تو اس میں کتنی صداقت ہے یا بابر آزم کی کتنی چل جاتی ہے کیونکہ بابر چاہ رہے تھے کہ سائم آزم خان اور شاداب ان کو تھوڑا بیک پر رکھ کر اور ان کو یوز کریں پر بیک سائیڈ پر فلی یوز نہ کریں اور جو فلی یوز کرنے والے پلیئروں فخر اوپن کریں رزوان کے ساتھ اس کے بعد ون ڈاؤن عثمان آ جائیں یا پھر بابر آ جائیں اور پھر چوتھے پر عثمان آ جائیں اور پھر اسی طرح آگے معاملات چلیں افتخار ہوں گے پھر اور عماد وسیم ہوں گے دیکھتے ہی ہیں دیکھنا ہی ہوگا ہمیں ہم اپنا بیٹنگ آرڈر کیسے سیٹل کر پاتے ہیں میڈل آرڈر کے ہمارے بڑے لمبے عرصے سے مسائل ہیں جو باٹم میڈل آرڈر اس کی بات کہہ رہا ہوں بڑے لمبے عرصے سے مسائل ہیں پھر ہم پیس پر بہت ریلائے کرتے ہیں سپن ہماری اس طرح سے کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہم نے ایشیا کپ کے بعد ونڈے کا ورلڈ کپ بھی دیکھ لیا تو ہماری سپن نے اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا اور جو کیریبین پچز ہیں وہ یقینی طور پر سلو پچز ہوتی ہیں سلو ایش پچ پر سپنر کا بڑا کام ہوتا ہے یو ایس ای کی پچز ڈروپ ان پچز ہیں ابھی تک کوئی ان کے بارے میں حتمی فیصلہ تو نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے پر ایک بڑی عجیب یا ٹرکی کام ہے میں آئی سی سی کو انٹرنیشنل ٹرکٹ کانسل کی بجائے انڈین ٹرکٹ کانسل کہوں تو بہتر ہوں گا پاکستان اور انڈیا کا جس پچ پر نساؤ گراؤنڈ میں میچ ہونا ہے اسی گراؤنڈ پر وارم ام میگ دے دیا ہے انڈیا کو نوجون کو بڑی عجیب بات ہے وارم ام میچ پاکستان کے میچ سے پہلے وہ گراؤنڈ بھی دیکھ لے گی انڈیا کی ٹیم وہ سارا ماحول دیک دیکھ لے گی اس پر آج میں بہت زیرہ بات کروں گا اور پاسیبل آپشنز جو ہیں ہمارے اوپننگ کے ہمارے میڈل آرڈر کے ہمارے باٹم میڈل آرڈر کے پھر جو بالنگ ہے ہمارے اس کے کامبینیشنز اس پر بات کریں گے گیری کرسٹن نے جوائن کیا ہے پاکستان ٹیم کو بطورے ہیڈ کوچ کیا فرق پڑ جائے گا آتا ہی کیا مائنڈ سیٹ وہ تبدیل کر لیں گے ان ساری چیزوں پر بات کریں گے عرفان ازغر صاحب آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں بڑے ہی شاندہ کرکٹ ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بھئی تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور سینئر سپورٹ جنللسٹ ہے عرفان صدوزائی انہوں نے ہمیں جوائن کیا عرفان بھئی آپ کا بھی بہت شکریہ ساکب کبھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلائنڈ نیشنل کرکٹ ٹیم کا مہمبر رہے بڑے اچھے کرکٹر بھی ہیں انیلیس بھی ہیں اور میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں اس ٹائلنٹ کو جو پاکستان میں خود بھی کرکٹ کھیلا ہو کسی بھی سطح پر یا کرکٹ کے بارے میں سمجھ بوجھ بہت اچھی رکھتا ہو تو ہم ساکب کو بھی ویلکم کریں گے اپنے شو میں ساکب تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا یہ ہماری لیے بھی بہت اچھا ہے اور ذرا آج آپ کی بھی ایکسپرٹیز سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو بہت شکریہ آپ کا چونکہ آپ ایک نیشنل بلائنڈ کرکٹر ہیں آپ چیزیں سمجھتے ہیں کرکٹ کو دیکھتے ہیں تو ذرا اس پر بھی آج ہم بات کرنیں گے عرفان بھائی عرفان ازغر صاحب سر خبر جو تھی وہ میں نے دے دی پہلے تو مجھے ڈائیجیسٹ ہونے میں بڑا ہی ٹائم لگا اور ڈائیجیسٹ ہی نہیں ہو پا رہی تھی مجھ سے لیکن بارہل شاید آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں کہ شاداب کو میچس کم مل جائیں یا اگر سائن کی پرفارمنس ویسے نہ ہو تو میچس کم مل جائیں لیکن کیا فخر اور رزوان جس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے یہ اوپننگ پیر ہم دیکھ پائیں بہت زیادہ بات کرنیں گے ایک رن کے بعد دوسرا ایک سچا ہے کبھی کھپیل اپیل شاید ہو رہے ہیں اسی اللہ پس ہو رہا ہوتا ہے کمبریشن تو بڑا ٹھین گے لیکن چائننگ میرا خیال ہے غلط ہے اگر یہ سارا کچھ کرنا سا تو یہ غلی کیا جا سکتا ہے اگر سائن کو کھلاتا ہے یا اس کو لیٹ کھلانا ہے یا اس کو نہیں کھلانا ہے وہ بیسائیڈ میں نے کہا کہ ہم نے ہی سارا کیا جائے لیٹ کھلانا ہے اس بار بھی یہی سیچوشن لگ رہی ہے اور یہ بات بیا اس میں بہت زیادہ بات کی ہے کہ میں بہت زیادہ مارکیٹ میں اور میڈیا میں ترسل نہیں ہے بابا جو ایک سرسلسلسل رہے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ابھی تک کیوں اناؤنس نہیں ہوا بات پاپا نگینی کتب اناؤنس ہو گئے ہیں ہر کسی اناؤنس ہو گئے ہیں ہماری جو ہے مجھے تین میں آنس ہوا رہی ہی جبکہ بہت زیادہ شفلگ نہیں ہے بہت زیادہ players ان آؤٹ نہیں ہوا رہے ہیں وہی اس نے تینوں جو بوابی ہوئے ہیں نیوزیلینڈ کا ہوئے اس کے بعد ابھی انگلیڈ سے ہو رہا ہے وہ مورلیس وہی اس نے پیدا ہے پھر بھی آنس نہیں کر رہا ہے تین پیئر اندر باہر کرنے آپ نے اور اس نے بھی آنس نہیں کر رہا اب کوئی نہ کوئی کھچری تو پھنک رہی تھی کوئی نہ کوئی ڈراما تو چل رہا تھا ورنہا ہی اسی بڑی بات نے اپنی اس پر اناس نکیہ ہے تو یہ آپ کی بات پراؤڈا ہے کوئی نہ مجھے کم یہ بھی ہے کہ جب لازل بابر کی پیت پراؤنس ہوئی ہے تو اس نے خاص طور پر اس کے ہوا لیے کوئی نوبر کی پیت پراؤنس ہوئی ہے فکر نوبر کی حوالی سے تو اس نے کہا کہ وہ چوارتی پر اچھا پر پراؤنس کو نہیں رہنا چاہیے لیکن وہ پراؤنس ہوئی کر رہا ہے وہ چوتھے نمبر پہ ریزرٹس پہ دے رہا ہے اور چوتھے نمبر پہ یہ ہو اور ساتھ چاچا جی ہوں ہمارے ساتھ اگر آزم خان کبھی پیسے دو ماچ میں بلدہ چلنا ہی شروع ہو گیا اگر یہ مدل آرٹم پہ چل رہا ہے وہ مدل آرٹم پہ مدل آرٹم پہ پیسے ٹھیک ہو جاتا تو میں خلال ہے ایسے موقع پہ ایسے چانس پہ آپ پیسے کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے بہت اچھے ویسے اب سوچ رہے ہیں کہ رزوان اور فخر کو کروائیں تو پہلے سوچ لیتے بھائی بارہ میچس سے کروا کے دیکھ لیتے کسی ایک میں نہیں کروایا دیڑ دو سال ہو گئے لوگ کہہ رہے ہیں حفیظ صاحب نے بھی آکے اپنی پروفیسوری جھاڑی اور کہا جی میں اپننگ جوڑی توڑ کے میں نے بڑا کمال کیا انہوں نے نہیں یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا تو یہ بات آپ کی صحیح ہے پہلے ہی کر لیتے بھائی ارفان صدودعی صاحب سر کیا کہتے ہیں اپننگ جوڑی میں تبدیلی سائم اگر نہیں چلتا تو فخر کیا یہ پوسیبل ہے دیکھیں بابر آزم جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہے ریوان کے ساتھ ان کی آنکھ کی بات نہیں ہے کافی عرصے سے وہ اچھا کھیل رہے ہیں اور دونوں ایک ساتھ کھیل رہے ہیں ان کی کیمسٹری بھی میچ کر رہی ہے لیکن جو مارڈن جو کلکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں سائم عیوب جو ہیں وہ پورا اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر جو ابھی تک بڑی انکس کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن وہ کسی بھی وقت کلک کر سکتے ہیں اور بابر آزم کے اوپر ایک اور پریشر یہ بھی ہے کہ وہ بہت بھی سلو جو سائیک ریٹ ہے اس سے وہ کھیلتے ہیں اور جو ان کی ایننگز ہیں وہ جتنا امپیکٹ کریٹ نہیں کرتی جتنا سائم عیوب کی کر سکتی ہے یا پخر زمان کی تو اگر تو یہ اس پیر کے ساتھ جاتے ہیں گراؤن میں اور یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو چلے ٹھیک ہے بابر آزم کی دیسیجن کو اپیشیٹ بھی کریں گے لیکن میری اگر ذاتی رائے اگر آپ پوچھے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ سائم عیوب کی اوپر آپ کو ڈرسٹ کرنا چاہیے تو رزوان کے ساتھ انہیں اوپن کروائیں اور فخر کو نیچے کھلائیں جو بابر آزم ہیں وہ بانڈ ڈاؤن کھیلیں اور اپنا پورا ٹائم لیں کہ اگر سائم عیوب اور رزوان باری کھیل دیتے ہیں تو پھر میرا خلی ہے بابر آزم کے اوپر بھی پریشر نہیں ہوگا اور اگر وکٹ جلدی گر جاتی ہے تو بابر آزم کے پاس ٹائم ہوگا وہ پندرہ سترہ اوپر کھیل سکتے ہیں اور وہ اپنا ٹائم دیکھے اپنے موت کھیل سکتے ہیں وہ جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اوپر سے وکٹ گر گئی ہے تو میرا جو رول تھا وہ ایک اینکر رول تھا تو بابر آزم کو اسٹک نہیں رہنا چاہیے اپنا ہے اور رزوان کی جوڑی کے اوپر اس میں اگر کسی بھی وقت اگر رزوان انفٹ ہوتے ہیں تو یہ سائیکلوجیکلی بھی وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں پھر ان کی جو کپتانی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو بڑا ہی ڈائیورس رول میں بیکھنا چاہیے اور خاص کر کے فخر کے حوالے پہ انہیں تھوڑا سا کانفیڈنس دینا چاہیے یہ ایک دو تین پلیئر ہی ہیں جو پاکستان کو میچ بتانے کی پوزیشن میں اور اس کے علاوہ جو دو پلیئر ہیں جن کے لیے یہ ورلڈ کپ بھی بہت اہم ہے تین بھی بہت اہم ہے وہ جن کی ابھی واپسی ہے عماد وسیم اور محمد آمیر یہ صرف اس ورلڈ کپ کے لیے ہی آئے اور جو سیریز ہیں ان کی جو پاکستان میں سیریز ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی انگلینڈ میں سیریز ہوئی ہے یہ ان کے لیے ایک پرپریشن ہے تو ورلڈ کپ تو اگر تو یہ ورلڈ کپ میں پرپارم کر کے تو میرا خیال ہے بابر آزم، رضوان اور سب سے زیادہ انہیں کی بلے بلے ہونی ہے اور یہ ان کو پتا ہے اور اگر نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت بڑا سیکٹاک ہوگا ان کے اوپر بھی بہت بڑا سائیکلوجیکل پریشر ہوگا اور یہ ڈپیکٹ کرتا ہے کہ جو تین کے ساتھ انگوچ ہے وہ کیسے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں تو ایک جو فیکٹر ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ ایک سپٹنس کا ہے جلسی فیکٹر ہے ٹیم میں لوبی جی ہوتی ہے گروپنگ بھی ہے تو محمد عامر اور محمد جو عمار رسیم ہیں ان کو ٹیم کے اندر سنگ کرنا یہ بھی کوچ کی ذمہ داری ہے اور بابر آزم کو دل بڑا کرنا ہوگا میرا خیال ہے محمد عامر ان سب سے سینئر ہے ان کو لیڈنگ رول ان اس طرح سے بھی وہ کپتان بھی نہیں ہے وائز کپٹن بھی نہیں لیکن میرا خیال ہے انہیں مشاورت میں حصہ بنائے ان کی مشورے کو اہمیت دیں اور ان کی مشاورت سے چیزیں چلیں تو میرا خلق آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے اچھا ساکیب اگر ہم یہ اوپننگ جوڑی دیکھ ہی لیں فرض کریں رسوان کی اور فخر کی کیا فرق پڑ جائے گا اب ہم آخر میں آکے یہ ٹرائی کریں گے یہ بھی ایک تجربہ ہوگا اور ہم پہلی بار تو نہیں کر رہے خیر ہم تجربے ہی کرتے آئے ورلڈ کم میں بھی ایک تجربہ شروع کر دیں سب سے پہلے ارسلان بھئی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں شوہر میں انوائٹ کیا جہاں تک بات ہے یہ اوپننگ جوڑی کی فخر زمان دیکھیں بھی یہ میڈل آرڈر میں کھے رہے ہیں یہ سپن کو اچھا کھلتے ہیں جب یہ آتے ہیں چوتھے نمبر پہ جب آتے ہیں سپنر کو اچھا کھلتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جگہ میرے چال سے سوٹیبل ہے انہ نے پہلے بھی اسی طرح کیا تھا محمد حارس جو ایک ریگلر ہمارے اوپنر تھے انہ نے حارس کو ون ڈاؤن بیچ کے اس کی بھی پرفرمنس خراب کر دی پھر عثمان خان وہ بھی ایک ریگلر اوپنر ہی ہیں اس کو اگر کھلائیں گے تو وہ بھی نمبر تین چار پہ کھلے گا تو وہ بھی اوپنر خراب ہو جائے گا میرے خیال سے اس وقت یہ سائم ایوب کو انگلینڈ کی سیریز کی تین میچیز دینے چاہیے اور یہ اس کے لیے لاسٹ ہی چانس ہونا چاہیے کیونکہ بیس بائیس میچ ہو گئے ہیں سائم ایوب بھی کھیلے ہوئے ایک بھی ان کی ففتی نہیں ہے تو جہاں تک میری خیال ہے کہ سائم ایوب کو ہی ٹرائی کرنا چاہیے اور سائم ایوب کے ساتھ ریزوان ہی بہتر ہیں بابر آدم وان ڈاؤن پہ آ جائیں اور سائم ایوب ہیں اور اگر نیچے دیکھا جائے یہ چار فاسٹ پولر کے ساتھ اس وقت یہ کوئی آپ اسٹریلیا میں ورلڈ گپ نہیں کھیل رہے یہ پہلے بھی انہیں نیوزیلینڈ کے ساتھ بھی ابھی جو ریسنٹلی میچ ویز نے اس کو چار فاسٹ پولر کے ساتھ یہ میدان میں اترے ہیں چار فاسٹ پولر کے ساتھ نہیں یہ عبرار کو ہونا چاہیے شاید میرے شاہل سے اور اس کے عبرار شاداب کی جگہ یہ عبرار احمد بہت اچھی ہے بہتر ہے کیونہ عبرار ایک میسٹری سپنر ہے وہ اچھی بالنگ کرتا ہے شاداب خان کی ابھی آپ نے لاسٹ میچ بھی بھی دیکھی چار عور میں پچاس کے قریب سکورنر کو پڑھے اور بیٹنگ بھی ان کی اتنی بہت وہ ایوریج بیٹنگ پی ایس ایل میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت فارق ہوتا ہے پی ایس ایل میں آپ کپتان ایک فرنچائز کے اپس ایک ون ڈاؤن آجاتے ہیں ٹو ڈاؤن آجاتے ہیں وہاں پہ آپ تیس بالن پہ پچاس کر کے وہ پھر یہی اسمان کے ساتھ بھی اسی طرح ہے پی ایس ایل کی پرفومنس پہ آپ اس کو انٹرنیشنل میں بھی لے آئے ہیں اب اگر لے آئے ہیں تو وہ ریگولر اوپنر ہے اب اسمان کو بھی دوبارہ ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن کھلائیں گے شاداب بھی پی ایس ایل کی پرفومنس کی وجہ سے جب آپ اس کو اگر بیٹنگ ایز ای بیٹنگ آل اڈر کھلا رہے ہیں میرے خیال نے مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے میرے خیال سے تین فاس بالر آمیر شاہین اور نسیم شاہ یا پھر حریس رہوف ان میں سے تین ہونے چاہیے اور یہ شاداب خان کی جگہ میرے خیال سے عبرار احمد بیسٹ ہیں اور عماد اسیم اور عثمان خان یا آزم خان میں سے کوئی ایک ہوگا آزم خان ہی ہوں گے لائک نہیں ایسا ہی ہے اچھا عرفان میں بات ٹھیک ہے ساقب کی کہ ہم اوپنرز کو جمع کرتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں چوتھے پہ کھیلو اب عرصہ دراز سے فخر کھیل رہا ہے چوتھے نمبر پہ اگر فخر کو ہم چوتھے سے اٹھاتے ہیں پھر ہم چوتھے نمبر کا بھی پلیئر ڈھونے لیکن چوتھے کے ساتھ میں چوتھے مرے پھر ہم چوتھے پھر ہم چینڈا ہے چیز یہاں بہترین ہے کہ اگر ہمیں سایم آیوب کو چینڈا ہے سایم آیوب کو جاہاں بھی پاتا ہے سایم آیوب کو چینڈا ہے چونکہ سوان کان بھی کنیا ہے چیز کار سوان کان کے دل بے پھر کیںز جو ت designs nرے پہنی کیا ہے اس کی وجہ کی کہ وہ اپنر ہے اور وہ پاورپلی میں کچھ پیلک کی پیشتنگ ہو تو وہ جیہاں بہتر ہی شر zweite کامیناسی ہوں ساہی بیٹھ رجائے پیشتر ہے ساہی بیٹھ رجائے پیشتر ہے ساہی بیٹھ رجائے پیشتر ہے آپ پیشتر میں اور پیشتر میں وہ vergیر ایک اچھا بسوار بھی ہے اور جیسے بیٹھ گاہ کرسکے ہیں اللہ حتی اچھا جیسے پیشتر ہیں وہ پیشتر ہیں وہ بیٹھ رجائے پیشتر ہیں پرے 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 کے ستاعت sekenی م Pause اوپ Parliament شرن وت является دور پرے پرے پ poking الس ABC اور Amerikaiser public Aquaدak it shows ۔ فقرے پ Theo Peşenڈینر ک Limit پرے 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 po Australia سن و سا rear View ک포 به پر اور پرے 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 پرistas ۔ سارا تو آپ کو اسوں کو دوسرا اس uma دوسرا ازم خان darum یعنی شرط earth اچھاء جان astقام میں پتا ہے کہ وہ کیرابین آئیلیاز میں وہاں پہ ویسیز میں اس کا بڑا اچھا چاہتا ہے ان کی جس پر ایکسپیرینس ہوئی ہے کیرابین لیگ میں بہت زیادہ کھیلا ہوئی ہے اس لیے اگر وہ پہلے والی بات میں تھی کہ عرفان بھی عرفان بھی عرفان بھی اماد اور آمیر بھی وہاں کافی کھیلے ہیں یا ان کو لانے کا مقصد ہی ہے لانے کا مقصد ہی ہے تاکہ انہوں نے لیکس بہت کھیلی ہیں وہاں سے وہے اپنے کا مقصد ہی ہے کہ اس نے بتنگ کی اپنی انہائنس کرنی ہے کوئی کرنی ہے اور بولنگ بھی اس کو توچھے گئے بہتر وہ زیادہ اکھا ہے وہاں پہلے وہ اسے بتنگ کی پریکٹیس زیادہ چھتا ہوتا ہے اور وہ لبی شوٹے ہیں چھ بات ہے وہ اس کسل گئی اور یہ وہ بھی سکتے ہیں یہ لیکن عرفان بھائی یہ بتائیں ایفیکٹیو نیس ایفان بھائی آزم کی ایفیکٹیو نیس اس پر سوال ہیں کوئی یا نہیں ہے کل میں پی ٹی وی کے پروگرام میں تھا تو سنہ امیر سنہ امیر کی اپنے ورڈ سے کہ وہ ہینڈ جو ہے وکیٹس کے پیچھے کوئی بہت ایفیکٹیو کام نہیں ہے اس کی ریچ کام ہے اب آپ اس کو فیلڈ میں کہیں اور چھپا نہیں سکتے اور کہاں چھپائیں گے پھر ریزوان کو فیلڈ کروائیں گے اور اس کو پیچھے مجبوراں کھڑا کریں گے اور اس کی شاید ریچ اتنی نہیں ہے اس کے ویٹ کی وجہ سے بطور کی پر کیا کریں یہ بڑا عجیب سے مسئلے میں پھنس گئے ایفان بھائی مجھ سے پوچھا ہے ایفان ازغر صاحب سے اب یہ پرابلم ہو گئی ہمارے پاس اور اس چھپے اور اس پر عظم کیapa سکتے ہیں کچھ چھپے کیپنگ سے پہلے آئے گا کہ وہ کھر چھوٹے کے لئے ہیں دوسرہ کیپنگہ کیپنگ کے بعد کوئی ایسی وقت کیپنگ کے بعد وہ دوسرہ کیپنگ کے بعد وہ بھگایدہ تھک جاتا ہے وہ وہ ایسیوز ہے اس کے بٹنے وہ کوئی معنی ہے نہ معنی ہے کہ اس کے رسٹ بڑی اچھی ہے اور شوٹ بڑی اچھی ہے یہ شوٹ بڑی اچھی ہے آپ چھوڑے سا کم بناسیوں دیکھیں رنگ بتوینے بگٹ میں وہ رن اوت کرائے جہاں پر ٹونی ہے وہ تو بھولی ہے نا کہ دبن پر ٹونی ہے وہ سنگل پی جو ہے بڑا بھر بھر کے لے گا اور خاص طور پر اس کا سٹرانس اس قسم کا ہے کہ جو دوسرے این پر بیٹر کھڑا ہوتا ہے رننگ کے لیے وہ بھی جارہ پسا ہی رہتا ہے کہ اس نے رن لینا ہے پورا رن لینا ہے کہ بیٹ پر روک جانا ہے تھک جانا ہے کیا کرنا ہے تو وہ ایک وٹنس کے بہت میجر مسائل ہے جس طرح سے سنہ نے کہا بہت سوگس بات کر رہے ہیں اس میں اور جتنا withuse النار سے اس کیپسیہ سے ملتا ہے وہ ایک میجر مسائل ہے وہ اس کیپسی زیر رانگ و AM ont م bader کو ملتا ہے جو ریزوان کے ہوتے میں بڑا زبردست نظر آتا تھا کہ ریزوان یس کپٹن وہ بابا ہی ہوتا تھا لیکن پوری کے پوری یہ کہانی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے پولور کو اس نے اس کو پمپ اپ کرنا ہے کس پر بھی اچھا ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہو سدودزای صاحب سے بھی اس پر بات دیکھتا اچھوٹا سا بریک لیتا ہو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹیم ایسی کو ٹیم ہوگی جس کو مجبوراً فیلڈنگ میں پلیسمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں مجبوراً اچھے کیپر کو اٹھا کے فیلڈ میں اور ایک بیٹسمن کے طور پر کھیلنے والے پلیئر کو بیہائنڈ دا وکٹس کرنا پڑا کیونکہ وہ فیلڈ میں کئی اور اس کی جگہ نہیں بن پا رہی پہلی بار ہم یہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے بارہل جی ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ارفان صدو زی صاحب سے بھی اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں ویلکم بیک جی ارفان صدو زی صاحب یہی بات آپ سے ارفان بھائی نے بڑی صحیح بات کہی ہے جو رننگ بیٹوین دا وکٹس ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک نیا ایشو کریئٹ ہو جائے گا اور چھوٹی باؤنڈری ہوتی ہے تیز بھاگنا ہوتا ہے تی ٹونڈی میں تو یہی چلتا ہے اور بہت تیز رن کرنے ہوتے ہیں ورنہ تو فورا نہیں فلٹر کے ہاتھ میں بول آ جاتے پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی بندے کو ایڈجس کرنے کے لیے اس کی پلیسمنٹ بنائی جا رہی ہے ایسا کہا ہوتا ہے دنیا میں دیکھیں آزم خان کے سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے مجھے لگتا ہے جو ان کا کانفیڈنس بھی لوس کرتا ہے وہ ان کا جو ریلیشن ہے مہین خان سے وہ بھی ان کی اگنس جاتا ہے اگر وہ ٹیم میں پرفارمنٹ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ مہین خان کے بیٹے ہیں نہیں جب نہیں کرتے تو اس وقت یہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی جو فیزیکل کنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی ان کی فکنس کے اوپر بھی ان کی پرفارمنٹس کے اوپر بھی اور اب ٹیم میں یہ آگئے ہیں ان کو ہارڈ اٹر کی طور پر رکھا گیا لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے ٹیم کو کافی نقصان اٹھانا پڑے گا چونکہ آپ رزوان کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے انہیں بھی کھلانا ہے وہ ایک فل فلیج وکٹ کیپر ہیں اور آزم خان کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ انہیں ٹیم میں رکھیں کس جگہ پہ آپ انہیں چھپائیں گے وکٹ کیپنگی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ آزم خان کو چھپا سکتے لیکن وکٹ کیپنگ دیکھیں آپ ایک کسی بڑے پلیئر کا ایک کیش ڈراؤپ ہو گیا کیونکہ آزم خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری لیں اور ورلڈ کپ کا اگر خاند کر کے کوئی کروشل میچ ہو تو پھر کیا کریں گے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ آزم خان کو وکٹ کیپنگ کے جسے بجائے کسی اور جگہ پہ وہ کھڑا کرے اور ٹی سوئنٹی میں دیس اوورز ہیں اور آپ بیلڈنگ میں آپ کے پاس دیکھا ہے کسنا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن میرے خیال میں رننگ بیٹوین دو وکٹ ایمپورٹنٹ ضرور ہے لیکن ٹی سوئنٹی میں ایک یا دو رنگ تو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے جو ہماری جو ٹیم کی صورتحال ہے یا جس طرح کی کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں ہمیں تو باؤنڈی والی کرکٹ کھیل نہیں ہے نہیں آپ نے کہا جس طرح کی کرکٹ ہم کھیلتے ہم تو زیادہ تر رنگ والی کھیلتے ہیں سنگل ڈبل والی باؤنڈری تو ہم کبھی کھیلتے ہیں آپ دیکھیں میرے خیال میں کوچ کو یہ چیز انیلائی ضرور کریں ہاں ارپان آسکر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹ کے یہ دیکھیں کہ جو ایک رنگی آپ نے کھیلا ہو رہے ہیں کیلئے آپ نے کتنے سنگل دیئے آپ پندرہ سنگل اگر آپ لیتے ہیں یا بارہ سنگل لیتے ہیں یا چودہ سنگل لیتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑے رنج نہیں ہیں اور اس دوران اگر آپ دو بکٹے کھو دیتے ہیں رننگ میں اور آپ کو بتایا کہ آپ کی پلئر اتنے اچھے نہیں ہیں رننگ بٹوینڈا وکٹ میں آزم خان کی ہیں تو اگر آپ انہی کوئی کھیک ہیں کہ آپ کھل کے کھلیں اور باؤنڈری کرکٹ کھلیں اور آزم خان کو یہ بھی بتائیں کہ انہیں درنے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت در کے شاٹ کھلتے ہیں پورا شاٹ نہیں کھلتے آپ ان کے مسئل دیکھیں ان کی پاور دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو تو نوے میٹر پچانوے میٹر کا چھکا مار رہا تھے لیکن وہ اتنے ہی چھکا مار دے کہ باؤنڈری سے پانٹ فٹ دس فٹ جا کے باہر گرتا ہے تو وہ انہیں اب یہ نہیں ہے کہ جس وجہ سے انہیں ٹیم میں رکھا گیا وہ کام بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ انہیں جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے وکٹ کیپنگ میں یا کسی اور جگہ پہ یہ بات میں اگری کرتا ہوں اچھے اس پر بہت سوالات ہیں ساکیب کیا کہتے ہیں آزم خان اس کے انکلوین کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو پھر وہ یہی بات میں اگری کرتا ہوں سنہ میر سے سنہ کہتی ہے ریچ کا میں آپ کو صرف بیٹر کے طور پر کھلانے کے لیے چونکہ فیلڈنگ نہیں کر پاتے تو آپ کو انہیں کیپر کھڑا کرنا پڑتا ہے اب ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں آزم خان اب ان کو انہیں سکورڈ میں لے لیا اس کو تو اس کو کھلانا تو ہے وہی آپ والی بات ہے کہ وہ اس کو ایسا فیلڈر وہ چھپا تو نہیں سکتے اس کو تو لہذا انہیں اس کو کھلانا ہے اب وہ خود بھی آپ جب دیکھ لیں ہوں گے کہ آزم خان جب شارٹ مارتے جب بیٹنگ کرنے کے لیے بات ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ وہ بھاگا نہ جائے اور اب یہ ہماری جو لاس سیریز ہوئی ہے اس میں بھی ایک بہت کروشل ٹائم پہ آزم خان نے اور بہت زیادہ رنز مسکی ہیں جو وہاں پہ کوئی اور کیپر ہوتا تھا وہ رنز دس بار رنز ہمارے بچ سکتے تھے وہ میں اس دن بھی بات کر رہا تھا ایک شوہ میں کہ رنز اس نے کافی کم پندرہ سے سولہ رنز ایسے تھا جو اس کی بال اس کی ریج سے باہر تھے وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم میں نے اس کو پہنچنا ہے یہی بات ہے ایمپورٹنٹ میچ میں جب آپ اس طرح آخری عور میں جب آپ کو پانچ سات رنز کا ڈیفائنٹ کرنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ ایک 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 رنز دے رہتے ہیں تو میں تو آپ کو پتہ ایک ایک رنز بھی کیمتی ہوتا ٹی ٹوینٹی میں خاص کر کے ورلڈ کپ کے میچز میں تو ہر میچز ایک ایک رنز کیمتی ہوتا ہے اچھا ساکر ایک بات بتائیں آپ چونکہ خود کرکٹ کھیلے ہیں کھیل بھی رہے ہیں ابھی بھی لگے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ جب پلاننگ کرتے ہیں ٹیم کی تو کیا پاکستان میں اس چیز کا خیال اب نیشنل لیول چونکہ آپ خود بھی کھیلے ہیں تو اس لیے میں یہ بات کروں کہ کیا پاکستان میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کون سا فیلڈر کس پوزیشن پر فٹ ان ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم ایک سوپر سٹارز کی ٹیم تھی لیکن وہ ٹیم کوئی ہر بیٹسمن سو والا نہیں ہوتا تھا ہنسی کرونی ہے کہ یہ اپنے انٹرویو کے ورڈز ہیں میں نے ہر پلئیر کو رول دیا ہے کہ مجھے پچیس رن تم سے چاہیئے پچیس سے اوپر تمہارا پلس رن ہے کیونکہ میری ٹیم ایچ پلئیر آٹھ سے نو رن روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو میں دوسری ٹیم کے ستر سے اسی رن روک سکتا ہوں تو میں اسے میچ جیت جاتا ہوں یہ بہت بیٹی بات ہے ارسلان بھئی دیکھیں فیلڈنگ ہمارا شروع سے ہی ایشو رہا ہے فیلڈنگ میں ہم نے بہت دفعہ ایمپورٹن موقع پر ہم نے یہ دیکھیں دوزار اکیس کا ورل کپ تا حسن علی نے کیای ڈراب کیا ٹھیک ہے کیچز ڈراب ہوتے ہیں میچوں میں وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن فیلڈنگ ہمارا شروع سے ایشو ہے دوزار اکیس کا وہ میچ آج بھی مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح اور وہ میرے لئے ایک شوکنگ تھا وہ میچ ہم بلکل جیتا ہوا میچ تھے پانچ آوروں میں ان کو لگ بگ اسی کے قریب چاہیے تھے اور وہ حسن علی کے کیای ڈراب کی وجہ سے وہ میچ ہار گئے تھے ہماری یہ فیلڈنگ کی پلاننگ نہیں ہوتی جب ہم بالنگ بھی اسی اکارڈنگ تو سیچویشن کی جاتی ہے جب آپ فیلڈر کھڑے ہوتے ہیں جب آپ میڈ آف اور میڈ آن ڈائرے کے اندر ہیں ہم اسی اکارڈنگ دے بالنگ کرتے ہیں تو یہ ہمارا شروع سے ایشو ہے فیلڈنگ کا ہمیں اس پہ ابھی کوچ ہیں یہ ساؤتھ افریکن ہی کوچ ہیں تو یہ گیری کرسٹن سے مجھے کافی امید ہے ایک تو دوہزار گیرہ میں انڈیا کو ورلڈ کپ بھی یہی جتوا چکے ہیں تو مجھے ان سے کافی امید ہے انشاءاللہی ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے جی گیری کرسٹن امید ہے کہ یہ بھی ایک ساؤتھ افریکن ہی ہے جیسے آپ نے بات کے انسی کرونیا کی انسی کرونیا نو ڈاوڈ ایک بہت اچھے کپتان تھے تو ہمارا یہ سب سے بڑا فائلڈ ارسطان بھی کہ ہم شروع سے ایک سیریز سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس پہ جو پلان کرتے ہیں ہم درمیان میں ایک میچ میں یا کسی میچ کے دوران ہمیں ایک پلان بھی ہم یوز نہیں کرتے کوئی بھی ہمارے کپتان تھے صاحب کا گریٹ وسیم اکرام لائک عمران خان وہ گراؤن کے اندر سیچویشن کے مطابق ڈسیگن لیتے تھی لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے یہ ہماری جو کپتان ہے بابر آدم اس سے پہلے سرفراز ہیں یا میس بول حق ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے یہ گراؤن سے پہلے ایک تیار کر کے آئے ہوتے ہیں کہ سائم میں پہلا آور کرنا ہے مائنسیٹ مائنسیٹ کی بہت زیادہ کمی ہے جب ہم نے دو سو بیس بھی چیز کرنا ہے یہ ہم نے پہلے سے تیہ کی ہوگا ہے یہ آپ نے جو بات کیا ہے نا ساکب عرفان ازغر صاحب اچھا پورا پورا نام لے رہا ہوں حالانکہ عرفان بھائی دونوں بھائی ہیں میرے اب پورا نام لے رہا ہوں عرفان ازغر صاحب یہ بات میں اگری ہوں کہ ہم لوگ پہلے سے مائن پلان کر لیتے ہیں یا مائن مائپ کر لیتے ہیں یہ بات بڑی اچھی کہی ہے ساکب نے کہ دو سو بیس بھی چیز کرنے ہو تب بھی وہی جائے گا حالانکہ سیچویشنل ہی چینج ہوتا ہے آسٹریلیا کرتا ہے آپ نے خود دیکھا آسٹریلیا نے بڑے بڑے پلیس کو اوپر نیچے کھلا دیا انڈیا بھی ایسا کر لیتا ہوتا ہے اور بھی ٹیمیں کر لیتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ہمارے فکس ایلی بینٹس ہیں نہیں فکس ایسٹس پہ ہم کام کریں کیا ہمارا گیری کرسٹن کے آنے کے بعد مائنسٹ تبدیل ہو پائے گا بڑے پہ coörچ格 سوچا ہوتا ہے اب بہت got لیکن کو accidentally جانتے حل Swansہ اور بڑے کوچھ پر مجھے مجھے آپ جانتے حالت کے منتا ہے بے پورٹ خوچی증ے جانتے حالت tyckerer پورٹ خوچی rational طور پرند خوچی پورن کروڈ خوچیز لو کارWo ni کے پاس ہیurے پورٹ شعر جانتے نیچے نیچے جو چین رہے ، کچھ رہے مجھے گوٹر ہیں جو وہ ہیں ہے ہم اسے سے چلے ہیں کوئی پرس کھلے اور کھول نہیں اگر وہاں پر فرنگ سیلیکٹر لے گوٹر جو کسی کو نہیں جانتے ہو کسی کو نہیں جانتے ہو اس سے پرپورمانس بیس ہو کوئی یارے دوسری کو روٹی گانگ اسے پرسر کی نا چل بھی ہو وہاں سیارے گی جو سن کھلے کسی کو راکی پر 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 روح کسی کو نہیں جانتے ہو وہاں پر پرپورمنس بھی تھی لیکن بعد میں صرف ہمالا اس کیاSU fabric فسائے سے کامل وارب آئیں اسے ہیں اس سے ح کرّنے کوئی شرط ویژ کو کلیف دے جدا ہے اسے جو الرقم بن ڈیگر راکتہ قائل م agony امروٹ ہے کہ آپ سیلکشن کے لوگ استقالیingeal macht آپ نے کوچھ بھی ڈال دیا اس کے اندر آپ نے کیپٹن بھی ڈال دیا کوچھ و کیپٹن کو ڈال کے پھر آپ نے جو باٹیوں کے تو ہاتھ بند گئے پھر اس میں کیونکہ وہ اگر آپ نے سب کو ایکول رکھنا ہے اور اس میں سے کوئی باس نہیں ہوگا تو پھر زیادہ بات ہے کیپٹن بھی باس یہ بتائیں ارفان بھائی شاداب کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں ارفان صدوزہی صاحب شاداب کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں شاداب مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو لے کے ضرور دباؤ میں ہوں گے لیکن انہیں اپنی پوزیشن تھوڑی سی واضح اس طرح سے کرنی ہوں گی کہ وہ ایک چیز میں ان کو ضرور لیڈ کر رہا ہوگا اگر وہ بالنگ آل راؤنڈر ہے تو انہیں اپنا فوکس بالنگ کے اوپر رکھنا ہوگا اور بالنگ میں انہیں پرفارمنس دے کے بتانا ہوگا کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں میں پی ایس ایل میں میں نے پرفارم کیا اس بیس کے اوپر میں دوبارہ ٹیم میں آیا اور میرا جو کاؤنٹر پارٹ ہیں اس ٹائم وہ ابرار ہیں اور مجھے ابرار کے پرفارمنس کو دیکھنا ہے کیونکہ ابرار جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سپینر ہیں اور اگر میں ان کی جگہ آ رہا ہوں تو پھر مجھ سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوگی اور مجھے ان ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر گراؤنڈ اور سیلیا والے گراؤنڈ ہوئے بڑے گراؤنڈ ہیں تو وہاں پہ شاداب کامیاب اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں فلائٹ ایک بال کرتے ہیں مو میں بال کریں گے پلئرز ان کو ہٹ لگانے کے لیے جائے گا تو کیچ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بیٹسمن کے وکیٹ ان کو ملنے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اگر ٹی ٹوئنٹی میں گراؤنڈ کی جو لینس ہے تو اگر انہیں بیٹسمن نے ان کو ٹارکٹ کر لیا تو میرا خیال ہے سب سے مہنگے بولر ثابت ہو سکتے ہیں شاداب اور ان کے لیے یہ بڑا ہی کروشل ٹائم ہے یہ ورلڈ کپ بھی یہ ویسے آپ کا ٹیکنکلی بات بلکل ٹھیک ہے عرفان عزقر صاحب شاداب کیسے دیکھنا ہے شاداب کو اور رول آف شاداب کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم نے خود اس کو کنفیوز کر رکھا ہے بیٹر نہ بولر ہم کچھ معنی نہیں رہے اس کے بارے میں بلکل ٹھیک بات کی ہے کیونکہ وہ ٹھیک بیٹر اور بولر پہلے میں سے بول پر میں کہ اس کو اپنا بھی دیفائن کرنے ہیں لیکن ٹیم میں اس کو کوئی بنے کے لئے اس کے لئے دیفائن ہونے ویئے تو لگ رہا ہے کہ گم آف ٹھونس ٹائپ سیچویشن میں جہاں شاداب کچھ بس کیونکہ بابر اور ازواان کے او دون کے کمبلیشن کے بعد باست کپٹن بند سکتا ہے کیونکہ وہ رہا چاہیں در کیا بچارا تو وہ شاداب ہی بن سکتا تھا ہے تو نہیں اب تو تھا ہو گیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کیا تو نہیں کر گئے آپ نے ملکے شاید اس کو اس طرح سے کر لیا وہ وائس کے پر بھی بنایا اس کو لے کے بھی چلے ساتھ کچھ کیا لیکن اس کو اس طرح سے اس کو محرام سے گمار گیا اس کو فارغ کر دیا تو وہ اتنا کنسیوز اپنے در آتا ہے گراؤن کے اندر اس سے پہلے کمبنیشن ہوتا تھا اس کا شاداب کا بابر کا اور رزوان کا اب وہ ایک بابر اور رزوان تو ٹھیک ہے شاہین بھی ترورا آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں اس کی باڑی لائنوگی ترورا سا وہان اس کے بابر خاص کیا ہوا صحیح بات صحیح بات تو ہی ہو گئے اور اس کی باڑی لائنوگیل جو اپنے در آتا ہے جب میں آپ سے ملتے ہیں جب اوٹ ہے اب وہ کمبنیشن بڑے لائنوگ سے ہے اور جب آپ نے جس سے براہ کی بات کی ہے جس سے آپ نے ابھی اسامہ بیر کر چاہے ہیں وہ لائم میں لگا ہے ایک ریٹائرڈ آدمی کو جس نے خود ریٹائرمنٹ لے لی آپ نے کہا کہ جو پاڑی ساگی نہیں کھلے گا اس کو نہیں کھلائے گا لیکن پھر اس کو بندہ تطلبہ کر کے اماد مسین کو آپ لے بھی آئے تو اس کو ظاہری بات ہے ہم لوگوں کو جاپی امیر دیں گے تو بھی شہدہ آتا نظر آئے گا اس نے بیٹ سے بھی وہ پر فارم کرنے کی کوشش کی اس نے پالنگ سے بھی پر فارم کرنے کی کوشش کی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے زمان کا جاہدہ آج میں شہدہ آپ کے جو ہے لیکن کہ وہ سیکل کے اندر ہوتا ہے چلے ایک چھوٹے سے بریک سار ایک چھوٹے سے بریک واپس آئیں گے ذرا انڈیا کے اور آئی سی سی کے کنیکشن پر بات کریں گے مجویزہ سکورڈ میں آپ کو بتا دے تو بابر آزم کیپٹن ابرار احمد آزم خان فخر زمانہار اس رو ففتخار احمد عماد مسیح محمد عباس آفریدی محمد عامر محمد عزمان نصیم شاہ سائم عیوب شہدہ آف خان شاہین شاہ آفریدی اور اسمان خان سکورڈ کا حصہ ہوں گے تو یہ سکورڈ ہم نے بتا دیا آپ کو تھوڑی دیر بعد ہوئی بھی جائے گا یہ آپ دیکھیں گے واپس آتے ہیں بریک سے اس پر بات کریں میک جی اچھا اب ہم درہ بات کرتے اس سے پہلے کہ ہم درہ فاس بولر فاس اٹیک کون کون سے پیسرز ہمیں افیلیبل ہو سکتے ہیں پہلے میچ میں اور پھر انڈیا کے میچ کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک اہم چیز چونکہ انگلینڈ میں ٹیم بھی موجود ہے اور ابھی ہم نے جانا ہے انڈیا کو بڑا ایچ مل گیا پاکستان کے میچ بہت بڑا میچ ہے نیو یارک میں نسال سٹیڈیم میں میچ ہونا ہے وہیں پر انڈیا کو پریکٹس میچ مل گیا تو کیسا عجیب و غریب یہ رویہ ہے انٹرنیشنل ٹریکٹ کانسل یا انڈیان ٹریکٹ کانسل جو بھی وہ ہے اس کا پیسوں کے لیے اتنا بچ بچ گئے ہیں کہ کنٹرولنگ اتھارٹی بن گیا ہے انڈیا اور پھر ساری گیم کو پولیوٹ کر رہا ہے عرفان صدوزئی صاحب پہلے آپ سے اس پر ان کو پریکٹس میچ دے دیا اسی گراؤنڈ میں پاکستان کے میچ سے پہلے کہ جتنی بڑی سٹیج پیچھے سجائی گئی تھی انگلزشنہ ورلڈ کپ میں اور انڈیا جس طرح سے ہارا ہے میرا خیالہ ان کا دوکھ اس وقت تا ختم نہیں ہونے والا جب تک وہ تی ٹوائنٹی اور ونڈے جو ورلڈ کپ ہے وہ تیر کے واپس نہیں آجاتے اس کے لیے وہ کسی بھی ہاتھ پر جا سکتے کوئی بھی حربہ وہ اپنا سکتے اور انڈیا جو ہے وہ فائننشلی میجر کنٹرپیوٹر ہے ظاہر ہے اور اس میں وہ اپنی اتھارٹی ضرور رکھے گا آسٹریلیا کو بھی معلوم ہے انگلینڈ کو بھی معلوم ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آسٹریلیا ورلڈ کپ جیتا تو کتنا حصہ دکھائی دے رہا تھا آسٹریلین پلیرز کے اوپر اور دنیا کرکٹ جو تھی وہ کتنا خوش ہو رہی تھی اور اس بات سے ایک جلک آپ کو واضح ہو رہی تھی کہ دنیا جو ہے وہ انڈیا کی جو رول ہے آئی سی سی کے اندر اس سے خوش نہیں ہے ایکول اپورچنٹیز نہیں ہیں سارے ملکوں کو اور انڈیا ڈومینٹ کر رہا ہے جو کھیل کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو کرکٹ سے پیار کرنے والے ملک ہیں کرکٹ سے پیار کرنے والے جو شائقین ہیں ان کو انڈیا کا یہ رویہ پسند نہیں آیا لیکن اس کے باوجود آئی سی سی نے صندگو کیا ہوا ہے انڈیا کے آگے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں تب ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ جب پاکستان ویسٹ انڈیز اور اس طرح کی سہت آفریقہ جیسی ٹیمیں وہ انڈیا اور بڑی ٹیموں کو ہرائیں گی اور اپنا آپ ثابت کریں گی کہ صرف اس کرکٹ میں انڈیا اگر اپنی پوزیشن بنائے ہوئے تو وہ پیسے کی بنیاد کی اوپر ہی ہے ادر وائز ٹیلنٹ جو ہے وہ باقی ملکوں میں بھی ہے اور ایکول اپورچنٹیز انہیں بھی ملنی چاہیے اس مرتبہ بھی دیکھیں آئی سی ٹی نے to some extent باعث اپروچ رکھی ہے فیور کیا ہے انڈیا کو لیکن جو فیصلہ ہونا ہے اس میچ کا اسی دن ہونا ہے اور اس بات کی گیرنٹی نہیں ہے کہ آسٹیلیا انڈیا ماذا چاہتا ہوں انڈیا وہاں پہ اگر پریکٹس میچ کھیلتا ہے انہیں اس کا ایڈیڈ اڈوانچریز تو ہوگا لیکن وہ اس کو کنورٹ کر سکیں گے اپنے سارے پروسس میں انہوے کہ وہ سارا ایکسپیرینس لے کے وہ اگلے دن اتریں گے کرکٹ ایک ایسی گیم ہے کہ آپ جس دن اترتے ہیں وہ ایک بلکل ہی نیا دن ہوتا ہے چاہے اس وکٹ کے اوپر آپ دس میچ کھیل چکے ہو یہ سیچویشن تو سیچویشن ویری کرتا ہے اگر آپ کی اوپر سے دو وکٹیں گر جائیں تو آپ کی جو ہوم ٹیم ہے اس کی باڈی لینگویجی ایسے لگتی ہے کہ وہ کبھی ٹرکٹ کھیلی نہیں ہے وہ کلب لیول کی ٹیم آپ کو لگتی ہے تو اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے انڈیا کوشش کرتا رہے ماضی میں بھی ابھی بھی کر رہے اور کرتے رہیں گے لیکن آن دے دے کیسا پرفارم کرتا ہے انڈیا یہ میٹر کرتا ہے ارفان ازگر صاحب یہ میٹ جو ان کو دے دیا گیا یہ ان کی جھولی میں ڈال دیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں واقعی بات بہت اچھی کی ہے ارفان صدرزائی صاحب صاحب جدہ ایک آردانے ادھے کبلے کی سیانے یہ تو ایک بہت پرانی ایک ایک آردان ہے موس کو دیگا نہیں کرسکتے لیکن ہم کیا کریں ہماری اپنی جو ہے وہ فیلنگ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ وہ آپ کے pop-up matches کی بجائے ہم انگلین وہاں پہ ہم matches پہ پاکستان جا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کب سے گئی گئے انگلین اور کب سے tournament شروع ہوئے اور ہر match کے درمیان دو جنوں کا مقفہ ہے جی ہاں یہ چیک کریں اور ورلکل آب سر پہ آیا ہے اگر ورلڈ کپ سب سے یہ تقریب پورا مہنہ ہو جائے گا ہمیں وہاں پہ انینڈ میں چار مچز کے لئے چار دن کا کام ہے صحیح بات یہ جو پلانی ہوگی تو انڈیا کیوں نہ لیب لے مطلب مجھے بتایا ہے کیا کیا لیب لے ٹھیک ہے وہ اس نے باقی سارے مچیں ٹھیک ہے کہ اس نے یہاں پہ وہاں پہلے لیے لیے اپنا یا حسوس گراؤن کے لئے لیے اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے ابھی سکھ بیسائیڈ کرنی ہے جب ہوں سائے فائلے پہنچیں گے تو کس گراؤن میں کتنے پر جیٹھنے ہیں یہ بہت شکا ہوئے مطلب وہ اتنا بڑا سٹیٹ ان کے لئے سیکھ بہت ہوئے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم ابھی پہشلے کال یہ پس تو کونس میں مائل تا ہو اس میں امریکہ نے بغرادیش کو آر آ دیا یا کمال کر دیا امریکہ نے جب ہمارا پہلے میں امریکہ کے ساتھ ہے ہم آرلینٹ سے ہار کے آرے ہیں ایک مہن ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں بھی سارے انڈین ہیں میکلے کپٹن کی انڈین ہے اور وہ میں کے ساتھ ساتھ وہ انڈین ہے جو آرلینٹ نائنٹین کے اور سارے وہاں سے کھلے ہوئے جی ہاں ہرمیت کی بات کر رہے ہیں ہرمیت سنگھ کی جی ہرمیت سنگھان جی وہ انڈیا کی بی ٹیمی ہوگی جی انڈیا انڈر نائنٹین اور انڈیا بی ٹیم سے کھلے بلکل زبردر ہم تو اپنی موری سیچویشن کے ہم تو اپنے مسائط میں سے باہر نکل دیں بابر نو کھڑانا ہے یا کھڑانا ہے ہم تو اسیزن میں ہیں ہم ابھی تک اسی میں بھسے میں ہم نے کرنا کیا ہے ہم ورلڈ کپ سے ایک دن پہلے تک ارفان بھائی رائٹ کومینیشن ڈھونڈ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہ آپ ان کو بجی باتیں کرنے کے لئے ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ وہ رول کر رہے ہیں کونسی ایسی ٹیم ہے اسیلیف منا لے انگلزن کو بنا لے ساؤت اکر کو بنا لے کونسی ایسی ٹیم ہے کہ ہم اپنی لیگ کے علاوہ اور کوئی لیگ نہیں کھیلے اپنی لیگ کے علاوہ کوئی نہیں کھیلے گا کون کرتا ہے اس طرح وہ کر رہے ہیں نا اور ہر بندہ ہوتا ہے تو کیوں نہ رول کر رہے ہیں بات تو بنتی ہے اس میں کبھی آپ نے دیکھا کرپین ہو یا بگ بیچ پر ہم لوگ پہلے ہوتا ہے کہ ہم نے کائنا پیڑی کو اتنے امونٹ پر اٹھا لیا اب آپ پر آزم کو اٹھا لیا اور اس کو اٹھا لیا اور اماد کو اٹھا لیا ہم وہ ابھی اپنی لیگ کو اس شرم کی سبس کر جاتے ہیں ہم نے یہ کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے نہیں کھیلنا نیقز کی طرف سے کھیلنا کبھی آپ کو اپنی لیگ کے پیر انہوں نے کروڑ ہی نہیں رکھا ہوا اپنی لیگ کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کھیلنا ریسٹ کرنے کل کرنی ہے تو جب اس طرح کا ہے تو دومینٹ تو کرنے یہ سر آپ بات دیکھیں دیکھیں تو یہ دانتا ہے ہماری پیسے بہت جائے اچھا یہ یہ چیز ساکب جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ وہ اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اسی لیے ڈومیسٹک سے رڑکے نکل کے آ رہے ہیں ابھی ریسٹنٹلی ان کے ٹیسٹ ٹیم میں انڈکشن ہوئی سرفراس خان کی وہ چار سیزن ٹاپ پلئر رہ کر آیا آپ نے اور بھی وہاں پہ دیکھے وہ بھی تین تین چار چار سیزن ٹاپ پلئر رہے تب آئے ہمارے یہاں پہلے پی ایس ایل میں کھیلتے ہیں اور آجاتے ٹیم میں بعد میں ان سے منتیں کرتے ہیں جا کے ڈومیسٹک کھیلو کہتے ہیں نہیں ہر چار دن کا کھیل ہے اتنی گرمی میں کون کھیلے گا ہم یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا پھر یہ جو میچ ہے ٹھیک ہے جی انڈیا کو دے دیا آئی سی سی تو ظاہر ہے اس کی طرح جھکا ہو ہے ان کا لیکن ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ ہم خیر ہے جی دیکھ لیں گے انہیں اس دن دیکھ لیں گے آہ ارسلان بھئی یہ دیکھیں کہ دو ہزار گیارہ سے میرا خیال سے انڈیا کی ٹیم کوئی آئی سی سی ٹورنمنٹ نہیں جیتی اور یہ بیگ تھری بنا تھا دو ہزار گیارہ بارہ میں آپ کو یاد ہوگا ایکزیکٹلی انڈیا انگلین اور اسٹریلیا کا آئی پیل شروع ہوا تھا دو دار ساتھ سے اور اس وقت سے لے کر آج تک انڈیا ٹوٹل یہ جو آٹ نو ورلڈ کپ ہو چکے ہیں ٹی ٹوٹی کے دو دفعہ فائنل میں پہنچا ہے ایک دفعہ پہلا ایڈیشن تھا جو اور ایک دفعہ دو دار چودہ میں سے لنکا سے جب انڈیا ہارا تھا اس نے اتنے دوران آئی پیل کے بھی کافی ایڈیشن ہو چکے ہیں انڈیا ورلڈ کپ کے بھی فائنل میں نہیں پہنچا تو اس سے ہمیں کوئی انشاءاللہ فرق پڑھتا نہیں ہے اور پڑھنا چاہیے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہی بات ہے کہ ٹی ٹوٹی گیم ہے ہم ابھی آئرلینڈ سے آر گئے ہیں کل آپ نے پہلے بات کی امریکہ بنگلہ دیش کو ہرا چکا ہے اور ہم بڑا ویلکم کیا ہے امریکہ نے امریکہ نے ساری ٹیمز کو بتایا کہ اتنا ہلکا نہیں سمجھنا ہے میں ابھی تھوڑے پہلا بات کریں تو میں یہ سوچے رہا ہم لاسٹ ورلڈ کپ میں آپ کو یاد ہوگا ہم زمبابی سے ایک سو تیس رنس چیز نہیں کر سکتے ہم آخری میں آخری عور میں محمد نواز کیا دکھی باتیں یاد کروا دی ہیں آپ نے ہم رضوان محمد نواز آخری عور میں ساتھ آٹھ نو رنس نہیں بنا سکتے تو وہ اس سے انشاءاللہ فرق نہیں پڑھتا ٹی ٹوٹی گیم ہے ایک دن وہی آپ والی بات ہے کہ جو اس دن ہوگا دیکھا جائے جاں اگر بات ہے انڈیا کی تو انڈیا دوہزار گیارہ سے لگو ہے دوہزار گیارہ کے بعد انڈیا کی بات ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہمیں تو وہی سے بھی فرق نہیں پڑھتا ہمیں تو فارق ہوئی ہمیں فرق نہیں پڑھتا نہیں اتنا ہوتی ایر فان بھے انشاءاللہ خیر کریں گے آپ پریشان نہ ہو ہم ابھی آئیلینڈ سے بھی ہارے ہیں ہم فائنل کھیلے تھے ہم فائنل کھیلے تھے ہم سب سے زیادہ ہمارا ریکارڈ ہے ٹین ٹوٹی میں ہم نے سمی فائنل سب سے زیادہ کھیلے ہوئے ہیں سر بس ہمارا یہی ریکارڈ اچھا ہے کہ ہم نے سمی فائنل بھی کھیلی ہے جیتا ہے ایک ہی بار کاش ہم سمی فائنل سے آگے جا کے وہ جیت بھی آتے تو ہم کہتے ہیں سب سے بڑا ریکارڈ ہے آسٹریلیا کی طرح ہارتنا کے ورڈ کپ کو دو دو بار تین تین بار جیتا ہے انڈیا علاقے میں ہوتا ہے نا ایک چودری ہوتا ہے پورے علاقے کا وہی حساب انڈیا کا بھی ہے پورے آئی سی سی کا چودری ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا وہ چودری ہے لیکن وہ دو در گیارہ کے بعد ابھی تک آئی سی سی ایونٹ جیتا کوئی نہیں ہے وہ یہ ویسے آپ کی بات بڑی صحیح ہے اچھا عرفان صدودری صاحب آپ سے بالکل اینڈ پر مجھے ایک کومنٹ ہم اس وقت کیا دیکھیں پاکستان ٹیم کے لیے کہ پاکستان ٹیم کو بڑا خطرہ انڈیا سے پہلے یو ایسے سے ہے کینیڈا سے ہے آئیرلینڈ سے ہے کس سے ہے انڈیا کو تو چھوڑے نا انڈیا کی تو بات بات میں کریں گے ارسلان بھئی آئرلینڈ کی بھی بہت اچھی ٹیم ہے یو ایسے کے ٹیم نے سرپرائز دیا ہے اچھے لڑکے ہیں انڈیا ڈومیسٹک کھیلے ہوئے ہیں انڈر نائن ٹیم کھیلے ہوئے ہیں تو یہ سرپرائز دے سکتے ہیں دارک ہورسز ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اپنا رول تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہیے وہ زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز جو ہے اس ٹیم سے مت رکھیں ورلڈ کپ جتانے والی ٹیم نہیں ہے ٹھیک ہے ہم بات کرنا ضروری ہے اس کے اوپر قوم کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ٹیم جو ہے وہ ایک یونٹ بن کے کھیلے ہمیں اسی میں خوشی ہے لڑکے اچھا پرفارم کریں اپنی پوری جان لگائیں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے پورا لڑکے گیم ہاری ہے تو ہمیں خوشی ہوگی ورلڈ کپ اگر نہیں بھی جیتے اور یہ اگر آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا بڑا دکھ ہوگا چونکہ اس ٹائم قوم بھی بڑی ڈیوائیڈڈ ہے آپ کو پتا ہے اور اس کا اثر کھیلوں کے اوپر بھی ہے اور کرکٹ ایک وائر ایسی گیم ہے جس نے پوری قوم کو جوڑ کے رکھا ہوگا پوری قوم ایون ہاکی کے پلیئرز بھی جو ہیں وہ میچ دیکھتے ہیں کرکٹ کو فالو کرتے ہیں سکواش کے پلیئرز بھی تو انہیں اس چیز کو ریلائز کر رہا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں اچھے ایمویسٹر بننا ہوگا میچ نہیں جیتے کوئی بات نہیں اپنا رویہ اچھا رکھیں کرکٹ سپیڈ ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور ایک اچھا میسیج دیں اور پاکستان کا آنگوشن کریں بہت اچھے بہت اچھے بات آنگلی حیرتی اور فروٹ فول ڈسکیشن ہوئی ارفان صدرزہی صاحب تینکیو سو مچ ارفان ازغر بھائی بہت شکریہ ساکیب کبیر تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا سٹوڈیوز میں پھر ہوتی ہے کل آپ سے ملاقات ناظرین اپنا خیال رکھے گا